بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں تھارڈ اینڈ فائنل او ڈی آئی وومن کرکڑ پاکستان بیٹوین اسٹریلیا اور یہاں پہ جناب پاکستانی کیپٹن بسمان اٹاس جیتا اور بیٹنگ وکڑ کے اوپر اس کا یہ فیصلہ کہ میں بولنگ کی طرف جاؤں گی اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی اور اس نے جب دعوت دی آسٹریلیا کو تو آسٹریلیا جو ہے وہ روایتی طریقے سے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو چھتی سکور پہاڑ جیسا انہوں نے کھڑا کر دیا پاکستان کے خلاف تین سو چھتی نو وکڑ کے نفسان پہ اور سب سے زیادہ جو کامیاب بل رہی وہ تھی فاطمہ سنہ اس نے تین وکڑ لیے ترپن رن دے کر ندادار روایتی طریقے سے دو وکڑ پچاس رن دے کر اور بیٹمونی ان کی جو ہے وہ اجناب ایک سو تین تیس رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئی میگا لیننگ کے بہتر رن تھے پاکستان کی طرف سے جب بیٹنگ آغاز ہوا تو بسمہ معروف جو کہ پاکستان کیپٹن ہے اس کے چلو چوالیس رن تھے اور چونتیس رن صدرہ امین گئی اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹس مین خاطر خوا کار کر دی گی دکھانے میں ناکام رہا اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی ٹیم یہ میچ ہار گئی سب سے جو بڑی پریشانی کی بات سامنے نظر آئی وہ یہ تھی کہ پاکستانی ٹیم سات وکٹ آؤٹ کے اوپر دو سو چھتیس رن بنا رہی ہے جی جناب دو سو پینتیس رن سات وکٹ بڑ اور پاکستانی ویمن ٹیم جناب وکٹ کے اوپر کھڑے ہو کے میچ کو ہارا دیا تو اس بات کی ہمیں تکلیف ہوئی کہ آپ کو لیڈ کرنا چاہیے بلکہ سبق آصل کرنا چاہیے تھا کہ پاکستانی مین کی جو ٹیم ہے وہ وکٹ کے اوپر کھڑے ہو کے کبھی میچ نہیں ہارتی اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر آخری گیند کے اوپر ہنڈرڈ رن بھی ہو تب بھی وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں مارتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو یہ پارٹنرشپ جناب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک سو بامر رن کی ایک سو تئیس بھال کے اوپر دھوہ دار بیٹنگ اور یہی وجہ تھی کہ بسمہ بھی کافی پریشان ہوئی کہ یہ میرا فیصلہ بالکل غلط تھا جب بیٹنگ وکٹ کے اوپر ٹاسک جیت لیا تو آپ کو پہلے بورٹ کے اوپر اچھا بلا یہی پہاڑ جیسا سکور آپ کو کھڑا کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور پاکستان کی ٹیم بلکل آسانی سے یہ میچ ہار گئی جناب یہ مونی ہے اور اس کے جناب ہنڈرڈ رن کا آپ کو ایکشن دکھا رہے ہیں زبردست اسی طریقے سے دیکھا جائے تو تماشاہی بھی برپور طریقے سے بہت ہی ایکسائٹڈ اور آخر کار یہ فائنل میچ اسٹیڈیا نے جیتا اور وہ دوبارہ سے چیمپئن بن گئی موسیقی موسیقی